اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم نزاد ہے اور ہزاروں کے مجمع میں لاکھوں کے مجمع میں ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند لگتے تھے لیکن آب علیہ السلام بلند قد والے لیتی دراز قد جو لمبا قد ہوتا ہے لمبا قد نہیں تھا کہاں متوسط قد کے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد میانہ قد تھا متوسط قد تھا لیکن یہ ایک معجزہ تھا کہ بڑے مجمع میں بھی کھڑے ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند لگتے تھے آب علیہ السلام جہاں بولتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جہاں تک مجمع ہوتا تھا بغیر کسی سبب اور ذریعے کے پہنچا کرتی تھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات تھا یہ اپنی اولادوں کے سامنے ہم بیان کریں بچوں کے سامنے بیان کریں تو دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حلیہ آپ کا جمال آپ کا حسن آپ کا کلام کلام کا کیا خوبصورت انداز تھا صحابہ کہتے ہیں مت پوچھو آپ علیہ السلام جب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے اس قدر آرام سے بات کرتے تھے اس قدر آرام سے کہ لکھنے والا لکھ لیتا تھا اور اگر کوئی گننا چاہے کہ آپ نے اس کلام میں کتنے حروف استعمال کیے تو گننے والا گن سکتا تھا اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتا اور جب بات کرتے تھے کسی کو مخاطب کرتے تھے تو آپ علیہ السلام پورا متوجہ ہوتے تھے پورا اس کی طرف موڑ جایا کرتے تھے مسابہہ فرماتے تھے پورا متوجہ ہوا کرتے تھے جو کلام کرتا جب تک وہ خود پیچھے نہ ہٹتا آپ علیہ السلام پیچھے نہیں ہٹا کرتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ہر شعبہ نرالہ ہے میں کیا آپ کو بتاؤں کہ آہد رسول اللہ علیہ وسلم کیا کمالات کیا خوبیاں یہ سب باتیں سیرت کی کتابوں سے ملتی ہیں اگر ہمارے گھروں کے اندر سیرت کی کتابیں موجود ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارد زندگی کے تذکریں موجود ہوں اگر روزانہ ہم ایک سیرت کی کتاب کسی سیرت کی کتاب سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندلی رحمت اللہ علیہ کی بہترین کتاب ہے سیرت النبی اللہ ماشرلی نومانی کی بہترین چیز ہے سیرت مصطفیٰ اس سے زیادہ بہتر ہے تو یہ کتاب ہمارے گھر میں موجود ہو اس کتاب سے روزانہ ایک ایک صفحہ ہم پڑھ کر اپنے بچوں کو سنائیں تو دیکھو ان نونہالوں کے بلوں میں کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھیں پھر یہی بچے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور سے فارش کریں گے یہی بچے پھر ہماری بکشش کا ذریعہ بڑھیں گے اس لیے آپ نے ارشاد ہمیہ کہ اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ